بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر فور پلمنالوجی کے جو ہے وہ سپیشل پوائنٹ تو پوائنٹ نمبر ففٹی فور سے سٹارٹ کرتے ہیں ہیلار لیمفوڈینوپیتی نون کیزیس نیکروسیس نون کیزیس گرنلومہ ملٹی سسٹم انوالومنٹ انڈ ہائپر کیلسیمیا جو ہے نا یہ چار جو ہے وہ کنڈیشنز ایک سٹیم کے اندر دی گئی ہوں گی جو کہ ایک پرپر سٹیم ہوگی تو کوششن ہوں گا تو یہ چیزیں جو ہے سارکوڈوسیس کو جو ہے وہ انڈکیریٹ کر رہے ہیں ہم آ جاتے ہیں نیچے کچھ پوائنٹس دیئے گئے ہیں مختلف ڈیزیس کے بارے میں دیکھ رہتے ہیں کہ اگر نون کیزیٹنگ گرنلومہ ہو تو یہ چیزیں بھی سٹیم میں موجود ہوں تو یہ سارکوڈوسیس کو انڈکیریٹ کرتا ہے نون کیزیٹنگ گرنلومہ اور اگر کومن فیچر آف سارکوڈوسیس جو ہے وہ پوچھنے کے فیمیلز میں کیا ہوتا ہے تو یہ فیمیلز کے اندر ایردمانوڈوزم جو ہے وہ ایک کومن فیچر ہے سارکوڈوسیس کا اچھا گرنلومہ وید ایسٹیرویڈز بوڈی اگر کوششن کے اندر ہو کہ گرنلومہ وید ایسٹیرویڈ بوڈی تو سارکوڈوسیس سارکوڈوسیس ڈائیگنوز مایکروسکوپیکلی بائی نون کیزیٹنگ گرنلومہ ٹھیک ہے جی اگر دونوں آپشن میں ہو تو نون کیزیٹنگ گرنلومہ اگر یہ نہ ہو تو پھر گرنلومہ وید ایسٹیرویڈز بوڈیز نیکسٹ ہے جی ٹائپ آف سیلز انوالڈ سارکوڈوسیس تو یہ ٹی سیلز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے یہ بیسک پوائنٹس ہو گئے ہم آجاتے ہیں نیچے کچھ ایم سی کی طرف تو سارکوڈوسی سینیریو گیون ہوگا لو گریڈ فیور ہائپر کلسیمک سونز بائی لیٹرل لیم فردینو پیرثی ہیسٹو پیتھولوجی فائنڈنگز ور آسکت then you must have to click نون کیزیٹنگ گرنلومہ سینیریو of a person with rash on four arm ہیلار نون نوڈز نون کیزیٹنگ گرنلومہ آنسر سارکوڈوسی ایک جوڑی اس کے جتنا بھی کوئشن ہوں کہ آنسر تو سارکوڈوسی ہی ہوں گے لیکن یہ ایک پریکٹس کے لیے بار بار جو ہے وہ جگہ کون کون سی چیزیں سٹم میں آ سکتی ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیڈی ویڈ کرونک ڈرائی کف ٹھیک ہے سارکوڈوسی ٹھیک ہے جی ای year old female with shortness of breath and dry cuff is found to have hilar lympho dynopathy on chest x-ray biopsy of one of the lymph node reveals non casuating granuloma diagnosis is سارکوڈوسی ٹھیک ہے جی most characteristic finding of سارکوڈوسی in female is ارثم anodosem ٹھیک ہے female with non casuating granuloma and hilar lympho apathy sarcoidosis the type of cells involved in involved کون سے ہوتے ہیں t lympho sites involved ہوتے ہیں sarcoidosis is diagnosed microscopically by non casuating granuloma ٹھیک ہے جی اگر تو option کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کر نا ہے دوسری نمبر پہ کون سا ہوگا granuloma with esteroids ہوگیس شورمین بوڈی آر فاؤن sarcoidosis ایک ایک سٹائی پوائنٹ بھی آگا شورمین بوڈی جو بھی یہ بھی sarcoidosis کے اندر ہوتی ہیں نیکس نمبر 55 انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز with non casuating granuloma and hilar نوڈ answer is sarcoidosis second پوائنٹ بھی sarcoidosis سے related ہے تو اگر casuating granuloma ہو تو tb اگر non casuating granuloma ہو sarcoidosis اگر granuloma ہو with yellow pigment then it's actinomycosis اور اگر granuloma with abscess ہے تو بھی actinomycosis لیکن اگر granuloma with suppression ہے تو یہ کیا ہوگا nocodia fungus infection ہوگا یہ suppression اب یہاں پہ آپ نے پہلے دیکھنا casuating ہے تو tb ٹھیک ہے جی non casuating ہے تو sarcoidosis اگر granuloma with yellow pigment ہے تو actinomycosis abscess ہے تو actinomycosis اگر suppression ہے تو nocodia fungus تو ابھی ہم نے ایک اوپر پوائنٹ پڑھا کہ اگر granuloma جو ہے وہ esteroids body کے ساتھ ہے تو بھی یہ sarcoidosis ہے اب granuloma with آپ نے یاد کر لین esteroid body sarcoidosis granuloma yellow pigment کے ساتھ actinomycosis abscess کے ساتھ actinomycosis and suppression کے ساتھ nocard آجاتے ہیں اب ہم اس کی ڈسکیشن کی طرف پیشنٹ ایڈا tooth ایکسٹریکشن مایکروسکوپک فیچر اف ایکٹینو مایکوس انفیکشن کیا ہوگا تو یہ granuloma with ایکسٹریکشن ایکسٹریکشن سینیریو for diabetic patient draining abscess from jaw what is the finding of my scoping granuloma with abscess same equation 3 ڈھوار repeat most common cause of granuloma with suppression suppression یہ nocardia fungus کا point ہے ٹھیک ہے جی اب ہم بات کریں ٹی بی کی تو epithelioid cells in tuberculous granuloma are derived from epithelioid cells the tb their most characteristic of granuloma this epithelioid cells most characteristics are revisiting on m microscopically and unestopatologically what differentiation of tb primary tb granuloma complex is granuloma with surrounding lymphatic matric 250 gong complex in primary tb is granuloma with associated lymphatic same ہی ہے اوپر a patient with cervical lymphadenopathy chest x-ray shows bilateral hyalur lymphadenopathy biopsy shows casuating epithelioid granulomatis pattern یہ دیکھیں جہاں پہ بھی hyalur تو آگیا سارکوڈوسیز والا لیکن جب آگے casuating epithelioid granuloma آگیا تو اس کی diagnosis جو ہے وہ tuberculosis ہوگئی point number 56 کی طرف آتے ہیں point number 56 is a 49 year old female with shortness of breath and dry cough is found to have hyalur lymphadenopathy on chest x-ray وہ اوپر والا ریپیٹ ہو رہا ہے biopsy of one of the lymph node revealed non-casuating granuloma diagnosis نہیں یہاں پہ non-casuating granuloma اوپر تھا casuating تو یہ سارکوڈوسیز ہے ٹھیک ہے جی difference یہ ہوتا ہے how sarcoidosis differentiated from tuberculosis sarcoidosis کے اندر symmetrical bilateral hyalur lymphadenopathy ہوتی ہے ٹھیک ہے جی next question کے اوپر آتے ہیں patient with cough fever for three months in examination he has cervical lymphadenopathy cervical آگیا and non-healing ursor on tongue cervical جو ہے یہ دہ 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 ٹی بی میں ہوتی ہے ڈھیک ہے جی کیزیس ہے تو یہ ٹی بی ہے 35 year old lady gives 5 to 6 month history of low grade fever and malaise a week ago she had right renal colic ٹھیک ہے جی renal colic بھی ہو گیا x-ray shows bilateral hyalur lymphadenopathy lungs issue بھی ہو گیا and bilateral mid-zonal modeling x-ray abdomen revealed calculi and right kidney multi-organs اس میں abnormal and wall the bronchial biopsy revealed multiple non-casioting grandomas this condition is most likely to the abnormality in the function of so یہ sarcoidosis کی جیسے تو اس میں کیونکہ ٹی لیمفوسائیٹس کا ہوتا ہے تو یہ ٹی لیمفوسائیٹس کی disfunction یا abnormality کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ایسا جی آپ میں background wise کو ignore کرنا ہے ٹھیک ہے an alcoholic female presented with cough with hem baptises and history of four kg weight loss weight loss بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے in a few month on examination pleuritic chest pain chest excess bilateral perihilar perihilar ٹھیک ہے ہر alveolar rash shows a few epithelioid cells بھی show ہو گئے اپی تی بی کی طرف جا رہا رہا ہے definitely cbc shows neutrophils lymphocytes sinophils what is the diagnosis تو ٹی بی ہے سے سو کر لینا ٹھیک ہے جی آپ اس طرح کیا کریں اپنی بک کھول لیا کریں ساتھ یہ سنتے جائیں اپنی بک پہ دیکھتے جائیں جانے کے ریمیبرنگ پوائنٹس منشن کرنے کرتے جائیں پوائنٹ نمبر 57 پہ آ جاتے ہیں characteristic of tb grand loma is epithelioid cell ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے یہاں پہ یہ پوائنٹ بڑا important ہے اس کو ذہن میں رکھنے کیونکہ اس میں سے question آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے most diagnostic test most diagnostic test tb کے لئے کون سا ہے اگر یہ question آجائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یعنی کہ ترتیب دیکھ رہنے نمبر one پہ pcr option میں ہے تو click diagnostic پہ نمبر two آجاتا ہے دو question ہے یا histological پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یا microscopic feature پوچھ لیتے ہیں تو اب آپ نے یاد اس میں سے یہ کرنا کہ آپ نے microscopic کو یاد گنا کہ اس کے end میں c آتا ہے Microscopic مطلب c stands for caseus necrosis اور histological کو definitely آپ نے اپوزٹ کر لینا epithelioid سے تو اگر histological آجائے اور option میں epithelioid تو اسے click کرنا ہے otherwise آپ کیا جس کو بھی کر سکتے ہیں same نیچے ورگ ساتھ definitive test کیا ہے definitive test وہ ہے sputum acid fast initial test tb کے لیے چیست xray characteristic diagnostic test کیا ہے of granuloma وہ epithelioid characteristic characteristic جو ہے diagnostic of granuloma جو ہے وہ epithelioid ہے لیکن most diagnostic test of tb میں یہ تین test آجاتے ٹھیک ہے جی تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہم کچھ کر لیتے ہیں diagnostic of granuloma diagnostic of granuloma ہم نے اوپر پڑھا epithelioid cell histological تو یہ epithelioid cell 35 year old female presented with infertility epithelioid joint cells the likely diagnosis یا causes tb okay what is the best microscopic feature to diagnose tb granuloma کیا کہ رہے ہیں کہ what is the best microscopic to microscopic means case scenario of tb case necrosis is seen diagnostic test ask pcr pcr afb یا case اس year نے یاد سن یاد تین pattern test for definitive diagnosis of tb definitive کے لیے جو ہے وہ آپ نے یہ ایسر فاز مثلا سپٹرم تیس پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی a 20 year old female present with cervical lymph dynopathy histological examination of lymph nodes revealed granuloma to granuloma a definitive diagnosis of tb in this case requires definitive یہاں پہ بھی آگیا ہے ٹھیک نہ تک تک آگ an old patient with weight loss patches in lungs ameptasis epithelioid cell the next investigation would be definitive investigation ٹھیک یہ یہ definitive investigation ایک کیونکہ اگر جو ہے وہ اس کی بیوپسی لینی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بیوپسی کو یہاں پہ 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 کر لی ہے اگر بیوپسی کو کہ اپشن میں نہ ہو تو آپ نے ZN سٹینن پہ بھی لگا سکتے آج تصول کی جیئے اس طرح ہوتا ہے in which of the following there is lympho cytosis so it's TB T.V کے اندر lympho سائٹ بھ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے کچھ پوائنٹ دی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوں جی ہیں کون سے ڈی جی پہ کلے کر سکتے ہیں ای 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 بھی بھی پوزیٹیو ہے اب یہاں پر ہم نے کسی کو کلک کرنا ہے تو یہ لیپروسی کیا ہے تی بی لپروسی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے کلک کرنا ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے پریزنٹی تو اپی دی ویدھ کمپلین آف لیین نیر دا اوربیٹ آف دائی ٹھیک ہے نا ہسٹو پتالوجیکل شولد جہاں لنگرہین سال لینگہین سال دہ آرگانزمز انوالد کیا ہے ٹی بی لپروسی انیشیل تیسیل تیسٹ نیزل سکرپنگ ٹیسٹ نیزل سکرپنگ ٹیسٹ رفیولہ ڈاکٹر رفیولہ کے جو یہ پوائنٹس ہیں بہت زبردست ہیں کیونکہ بندہ جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں بکس میں سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے بہت تھوڑے کم اپ میں ٹھیک ہے نا تو ان پوائنٹس میں دیکھیں اب انہوں نے چھوٹے سے بوکس کے اندر ٹی بی لپروی کے لپروسی کے بھی جو ہے وہ کافی سارے پوائنٹس انہوں نے دے دی ہیں اگر کوششن آجائے تو امید کرتا ہوں تو مس نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ہم آ رہے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ فوٹ اے فیٹی ایٹ کی طرف تو اپیشنٹ پریزنٹ ویدھ فیور انڈ کف سنس لاسٹ ون مات بائی اپسی شوز اپیتیلیویڈ سیل اینڈ ایکسری شوز ڈیفیوز نوڈولر اپیسٹیس what is the ڈیگنوزیس تو اٹس ٹی بی کف سور تھوٹ پیشنٹ لوگریڈ فیور انڈ آج سروائیکل لیف نوڈ ایکسری چیز شوز ہیلار لیم فرمی پیتی ٹی بی ٹھیک ہے نا نیکسٹ وی جو ہے وہ کیا ہے پیشنٹ لوگریڈ فیور نیٹس پر سیمیچوریا یورین اگزامنیشن شوز اتنے بیسیس الٹرساؤنڈ انرمارکیبل کاز رینیو ٹی بی ٹھیک ہے جی انٹی بوڈیز انٹی بوڈیز ان ٹی بیز آر باؤنڈ انٹی بوڈیز ان پیشنٹ 50 year old smoker complains of dry cough low grade fever and malaise his chest is clear on examination on x-ray there is a left apical shadow ٹھیک ہے جی montauk's test is positive and esr is 90 diagnosis is tb finding of pulmonary tb primary focus in parenchyma with involvement of regional lymph nodes original lymph nodes ٹھیک ہے جی finding tb میک ہے primary focus ہوتا ہے in parenchyma میں with involvement of regional lymph nodes uh gun complex is a feature of primary tb ٹھیک ہے most likely cause of negative montauk's test in patient with positive tb's immunosuppressive thirapti کی وجہ سے montauk's test negative آجاتا ہے regarding pulmonary tb what is true involves posterior segment of upper lobe of lung آپ میں یہ یاد رہے ہیں کہ یہ important point ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں highlight کر دیتا ہوں involves posterior segment of upper lobe of lung upper lobe of lung ڈیو کا posterior segment a man working in a mine came with a history of low grade fever cuff x-ray showed left apical consolidation montauk's positive ڈیو ڈیو روپیتی اور ساتھ میں hepatitis b ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی پر فیمپسن کا جو الہدہ ہے یہ orange red color secretions ہوتی ہیں urine میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہیں سویٹس میں ہوتی ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے ایتھم بیوٹول میں جو ہے وہ optic neuritis ہو جاتا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایتھم بیوٹول کا یہ کافی یاد رہتا ہے ایتھم بیوٹول کا ای یاد رکھنا ہے اس میں آئے کے سمٹمز آتے ہیں ٹھیک ہے جی optic neuritis مجھے جاتے ہیں پائری زینمائیڈ تو یہاں پہ جو میجر ہے وہ ہائپریوریسیمیا اور گاؤٹ اس کے ساتھ hepatitis اور photosensitization بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی hepatitis یہ بھی کروا لیتا ہے یہ آپ میں ذہب میں رکھنا ہے سٹیپٹومایسن کا کیا ہے جی vestibular 8 nuts ڈیمج کروا لیتا ہے سٹیپٹومایسن اس کے علاوہ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے ان پیشنٹس کے اندر جن میں ملٹڈ ڈاگ ریزسٹنٹ ہو اور یہ پرگننسی میں کنٹرائن ڈیپیٹڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ آئیسوینیز میں اگر پیریفرن ڈیروپیتی ہو رہے تو آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں بھائی یوز آف پائردوکسن وائٹومن بی سکس جبکہ ریفیمپیسن میں کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ کو کانسلنگ کرنی ہوتی ہیں پیشنٹ کی کہ یہ ہو سکتا ہے اگر ایتھم بیوٹول کے وجہ سے اپٹک نیورائٹس یکرہ بلائنس ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ پیشنٹ کو یا تو سٹوک کروا سکتے ہیں میڈسن یا اس کی ڈوز جو ہیں وہ ایڈجیسٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ کلیر ہو گیا کہ آئیسوینیز جو ہے وہ پیریفرل نیوروپیتی کرواتا ہے ایتھم بیوٹول کا آئی جو ہے ہمیں اپٹک نیورائٹس کی پچھلے جاتا ہے پیریزنا مائٹ جو ہے یہ گاؤٹ اور ہر پر یوریسیمیا کرواتا ہے اور سٹرپٹو مائسن سیدھا ایٹھ سنار پہ جامج کرتا ہے اب ہم کچھ ایم سی کیوز پڑھ لیتے ہیں جو کہ سیم یہ ہی ہوں گے جو ہمیں اوپر لیکھیں سٹرپٹو مائسن which of the following is not saving pregnancy سٹرپٹو مائسن which drug is eliminated from the body without significant metabolism so it's streptomerیسing ایتھم بیوٹول is an anti-TB drug causing optic neuritis ایتھم بیوٹول کا ای A patient is taking multiple drugs to treat his TB now he is unable to differentiate between red and green light drug responsible for this is ایتھم بیوٹول optic neuritis The a convinced r bistص bərdiglad من عند xem بیوٹول ایتھم بھی اٹھول ایسی ڈرگ ہے جو کہ بیکٹیو سٹیٹک بھی ہے نیکس پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کون کون سی جو ہے نا وہ بیکٹیو سٹیٹک ہیں کون کون سی بیکٹیو سیڈل ہیں ہم آئیسونیزٹ کے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں تو آئیسونیزٹ انڈیوز ہیپیٹک انجری انکریزڈ بائی این ایسیٹائیل سسٹین دیفشنسی کیا جیسے یہ انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی پریفیرل نیروپیتی in T.B. is prevented by giving vitamin B.6 پیشنیزٹ ہیں پینسیز اور نیدل سانسیشن پیشنیزٹ ہیں پیشنیزٹ ہیں پریفیرل نیروپیتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پیشنینز بگیٹیو پیشنیزٹ ہیں پیشنیز ریفیرمپیسین پہ آ جاتے ہیں پیشنیز جو نیدلوی پیشنییز رید کلر گرین ریڈ کلر یاری مین پیشنیزٹ ہیں یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ ریفیمپیسین صرف ریڈ کلر یورین نہیں کروا رہی بلکہ یہ کنسیو بھی کروا دیتی ہے اورٹ ہندھر پیلز لینے کے باوجود بھی اپیشنٹ انڈرگوئنگ ٹی بی ٹریٹمنٹ کمپلینز آف اورنگ پینک ڈسکریڈیشن آف یورین تو یہ ریفیمپیسین کی وجہ سے پائیرزین امائیڈ پیشن اون ایٹی تی پائیرزین امائیڈ پیشنٹ اون ایٹی تی ہائپر یوریسیمیا تو یہ بھی پائیرزین امائیڈ کی وجہ سے ہے پائیرزین امائیڈ کی وجہ سے ہے کیونکہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ریزیسٹنس ہو جائے ٹھیک ہے جی ہم آج جاتے ہیں پوائنٹ نمبر سکسٹی کی طرف جو کہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوگا ہے اس ویڈیو میں جو بیکٹیریو سٹیٹک ہے ہمیں پتا ہے کہ بیکٹیریو سٹیٹک ایتھم بیوٹول ہا لیکن ہم اس کو یاد کرنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ جو بیکٹیریو سٹیٹک ہیں اور بیکٹیریو سیڈل تو ہم نے سب سے پہلے آ جانا ہے سٹیٹک سٹیٹک کے اینڈ پہ ہے سی سی کو ادھر دیکھ لینا ہے تو سی میں درمیان میں ایک آپ نے لائنڈ ڈرا کرنے تو یہ ای بن جائے گا سٹیٹک جو ہے وہ ایتھم بیوٹول ہے ٹھیک ہے جی دوسرے درہ دیتے ہیں سیڈل سیڈل جو ہیں وہ یہاں پہ ان میں ایل ہے تو ہم ایل بنا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ دو میڈسنز ہوں گی ایل کو اگر ہم یوں کر دیں گے تو پائریزنمائڈ اور یوں کر دیں گے تو ریفیمپیسین تو سو پی اور آر یہاں پہ ہوگی پائریزنمائڈ اور فیمپیسین درگی اور بوث پورٹیز جو ہے وہ ایسونیازید ہوگی ایسونیازید بیکٹریو سیدل فار بیسلائی اور پرلی دیوائی 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 فیسیز ویل بیکٹریو سیدل فار بیسلائی فیسیز ہمارے 60 پوائنس کمپلیت ہوگی تکیو